جتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے تقریباً ہر گھر میں ہی ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ سپورٹیب کام کریں اپنے گھر باروں کو سپورٹ کریں کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ ہم گھر بیٹے انہی کر سکیں کیونکہ گھر میں بچوں کے ساتھ نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ بھائی نکل کے جاب کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ساری جابز ہوتی ہیں آپ ٹیچنگ کی جاب کر سکتے ہیں اور بہت سی چھوٹی موٹی جابز آپ کو مل جاتی ہیں لیکن گھر رہتے کام کرنا اور پھر اس کام کے لیے آپ کو کسٹمر ڈھونڈنا واقعی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جیسے آپ اکثر لوگ آج کل ریزن ورک کر رہے ہیں اور بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں تو اس طرح کے بہت سارے کام ہیں جس کے لیے اپنا کسٹمر ڈھونڈنے کے لیے واقعی ٹائم لگتا ہے اور آپ کا بزنس سیٹ ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے اسی طرح کوکنگ کا جو بزنس ہے اس کو بھی سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے یہ نہیں ہے کہ فرس ٹی میں ہی اگر آپ کے پاس آپ نے اپنا آرڈر لگا دی ہے سٹیٹس پہ تو آپ کے پاس کسٹمر بہت زیادہ بھرمار میں آ جائیں گے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کسٹمر آنے میں ٹائم لیتے ہیں میں جب سٹارٹ میں اپنا ککنگ کا یہ کام شروع کیا تھا تو میں اکثر بتاتی ہوتی ہوں کہ میں نے ورکنگ لیڈیز کے ساتھ کام شروع کیا تھا ان کو میں نے لنچ کی جو ہے بولا تھا کہ میں آپ کو لنچ دیا کروں گی اور ساتھ ساتھ جب میں کھانا بناتی تھی تو میں سٹ کسٹمر آجے لیکن کبھی بھی کوئی کسٹمر نہیں آتا تھا کیونکہ بلکل سٹارٹ تھا لوگوں کو پتہ نہیں تھا لوگوں کو ٹیسٹ کا پتہ نہیں تھا پھر آہستہ مجھے اندازہ ہوا کہ اس طرح سے یہ کام نہیں ہوگا مجھے پہلے جو کسٹمر ہیں ان کا اعتماد بنانا ہوگا اس کے بعد میں اپنا جو ہے میل زیادہ کونٹیٹی میں بنا سکتی ہوں اب یہ ہے کہ میں ایک میل ہی زیادہ کونٹیٹی میں نہیں بناتی یہ نہیں ہوتا کہ جیسے میرے پاس سکول سے کوئی آرڈر آیا ہے یا ہوسپٹل سے کوئی آرڈر آیا ہے تو اسی کو میں نے بہت زیادہ بنا لیا ایسا نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ میرے پاس چھوٹے چھوٹے کسٹمر کے آرڈر آتے رہتے ہیں اور یہ کام مجھے زیادہ سہی لگتا ہے اس میں محنت نوڈ اوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے بل فرز اگر میں ایک پیزا بنا رہ ہوں تقریباً میرا 17 سے 18 سو کا ہے تو اس میں میرا جو ٹائم میری جو محنت لگے گی وہ تقریباً ایک ڈیٹھ گھنڈہ لگے گی لیکن اس میں جو لبازمات ہوں گے وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کسٹمر جو آرڈر ہوتے ہیں جیسے پکوڑے کا آرڈر ہو گیا چپس کا آرڈر ہو گیا ان میں آپ کی جو جو آپ کے لبازمات ہیں جو آپ کی اشیاء ہے وہ بہت مہنگی نہیں ہوتی لیکن اس میں آپ کو محنت بہت کرنی پڑتی ہے جیسے کل مجھے آرڈر آیا تھا اس میں ان کو چھے پراتھے چاہیے تھے بلکل سادے جیسے زیادہ روٹی پراتھا ہوتا ہے چھے ان کو آلو آلے پراتھے چاہیے تھے اور دو سو پچاس کی ان کو چیپس آئیے تھی کل ملا کے تقریباً یہ تیرہ سو کا آرڈر تھا لیکن اس تیرہ سو کی آرڈر کو تیار کرنے کے لیے مجھے تقریباً پونے دو گھنٹے لگے تھے کیونکہ میرے پاس آلو بھی بائل نہیں تھے اور میرا پاس میری عادت ہوئی کہ میری کو کوشش ہی ہوتی ہے کہ جب کسٹمر کا آرڈر آتا ہے تو میں اسے ٹائم کو چیز کو تازہ بناتی ہوں تازہ کر کے دیتی ہوں تاکہ کسی قسم کی شکایت نہ آئے اور کسٹمر سے ایک سر میں پوچھ بھی لیتی ہوں کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے کیا نہیں تو اس کسٹمر نے مجھے اپنی جو لو کی فیلنگ تھی اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ کون چیز آپ کریں کون سی چیز نہ کریں تو میں نے اسی کی حساب سے ان کی ساری فیلنگ وغیرہ جو ہے وہ ریڈے کی تھی اس پر محنت بہت ہوئ ہوئی تھی لیکن یہ تھا مجھے پتا تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ ارننگ ہو جائے گی تو میں نے پھر اپنا وہ آرڈر کمپلیٹ کر کے دیا تو پھر بعد میں جب ہینڈسا مامونٹ ہاتھ میں آتا ہے یعنی تیرہ سو رپیہ جب میرے ہاتھ میں آیا تو مجھے بڑی خوش ہوئی کہ میں پچھتے دو گھنٹے سے جو کسٹر میں لگی ہوئی تھی چلے اس میں سے ایک اور کچھ نہیں تو تین سر رپیہ تو میرا اپنا ہے ناما باقی اگر میں نے سارا لگا لیتی ہوں کہ باق میں نے کما ہی لیا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو گھر بیٹھ کر آپ چھوٹے چھوٹے آرڈر کے ساتھ پورے کر سکتے ہیں اگر آپ کو گھر بیٹھے دن میں اس طرح کی آرڈرز آجائیں یعنی تیرہ سے پندرہ سو تک چار سے پانچ آرڈر آجائیں تو آپ سمجھ لے کے شام تک آپ نے دو سے تین ہزار پیا آپ ان کر لیتے ہیں تو منتھلی آپ اس کو ذرا کاؤنٹ کریں تو تکیبن یہ فیفٹی تھاؤزن تک بن جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ بلکل سٹارٹ میں آپ کو اس طرح کی کس چاہی ہوتی ہے جس کو اکثر لوگ کھانا نہیں بنا سکتے کچھ مدد ٹھیک نہیں ہوتی تو ان کو گھر کا کھانا چاہیے ہوتا ہے تو آپ ان کو اپروچ کریں ان کو بتائیں کہ ہم گھر کا کھانا صاحب سے محول میں آپ کو بنا کے دیں گے اور آپ ان کو پروائیڈ کریں تو اس طرح آپ کے جو کسٹمر ہیں وہ آہستہ آستہ بن جائیں گے پھر شام کو میرے پاس ایک آرڈر آیا جس میں ان کو پانچ روٹیاں چاہیے تھی تو تقریباً میرا ایک سو بیس روپے کا آرڈر تھا اس طرح بہت چھ چھوٹے آرڈر جو ہے میں ان کو اپنی ویڈیوز میں بتاتی ہوں کہ میں اپنے چھوٹے 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 آرڈرز ہیں ان کو لیتی ہوں اور ان کے ساتھ اپنا کام کرتی ہوں اور اس طرح میرے ساتھ میرے پاس اچھی اماؤنٹ آ جاتی ہے جس میں خوش ہوتی ہوں کہ شکر الحمدللہ آج میرے پاس اچھی اماؤنٹ آئی ہے اور جس میں میں نے چار سے پانچ ہزار کی آرڈر ریڈی کی ہوں اس دن مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کیونکہ مجھے بتا ہ ہو رہی ہیں تو پیس ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے سبسکرائب کو ضرور کیا کیجئے اور اسی طرح دعا میں یاد دکھئے گا آپ کی وجہ سے ہم دست کے تک پہنچے ہیں آگے بھی ہم آپ کے ساتھ اس طرح پہنچیں گے اور آپ کی دعاوں کی اور آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تھینکی سو مچ فر واشنگ کیپ واشنگ اینڈ سٹے کونیکٹیڈ